اسلام علیکم دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بار پھر سے بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے جس کے لیے کپتان بابر آزم نے پلائنگ 11 فائنل کر کے ریلیز کر دی ہے جی ہاں دوستو گیارہ کھلاڑی کنفرم ہو چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بڑا مقابلہ کل کو شام 7 بجے کھیلا جائے گا پہلے مقابلے میں انڈیا بازی لے گیا لیکن اب انڈیا سے بدلہ لینا ہے تو پاکستانی ٹیم کی اگر پلائنگ 11 کی بات کریں تو دو بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اوپننگ کریں گے محمد رزوان پچھلے میچ کے سٹار پرفورمر ان کا ساتھ دیں گے کپتان بابر آزم اس کے بعد نمبر 3 پر بیٹنگ کی بات کریں تو فخر زمان جنہوں نے پچھلے میچ میں بھی 50 سکور کی وہ بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر 4 پر حیدر علی کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے نمبر 5 پر بیٹنگ کرنے آئیں گے افتخار احمد ڈی موٹو ہو کر پانچ میں نمبر پر چلے گئے نمبر 6 پر خوشدل شاہ پچھلے میچ کے ایک اور سٹار پرفورمر ایک ہی آور میں پانچ چھکے لگانے والے نمبر 7 پر ہوں گے آل راؤنڈر وائس کیپٹن شاداب خان نمبر 8 پر ایک اور آل راؤنڈر محمد نواز بیٹنگ کریں گے دوسری تبدیلی ہوگی حارس روف کی جگہ حسن علی کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنا لیا جائے گا اور دوستو نسیم شاہ کا ہوگا دسوہ نمبر جبکہ گیاروہ نمبر ہوگا شاہ نواز دھانی کا تو پاکستان ٹیم سے آصف علی اور حارس روف کو ڈروپ کر دیا گیا ہے پچھلے میچ میں بھی حارس روف کوئی وکڑ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے اور دوستو کیا آپ اس پلینگ 11 سے متفق ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں یا پھر کوئی چینجز چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ